بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ڈبلو تھری لرننگ ویورز جیسا کی پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنی ویب سائٹ کو جو ہے وہ لوکل ہوسٹ سے ہوسٹنگ کی طرف اس کو لے کے جانے والے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ کو لائف کرنے والے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی پہلے آپ اپنے لوکل پیسی پیج جیسے آپ ویب سائٹ کو دیکھ رہے تھے لوکل ہوسٹ لائش کر کے آپ اپنی ویب سائٹ کو دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے یعنی اس کو کوئی ایکسس نہیں کر پا رہا تھا اب جو ہے آپ اس کو ایک ڈومین دوگے ٹھیک ہے اور ڈومین آپ پرچیس کریں گے ہوسٹنگ آپ پرچیس کریں گے ٹھیک ہے اور اس ہوسٹنگ کے اوپر آپ اپنے جو ویب سائٹ ہے اس کا ڈیٹا اپلوڈ کریں گے اس کے ڈیٹا ویس کو جو ہے آپ وہاں پر موف کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ لائف نظر آئے گی لوگوں کو اور آپ پھر اس کو پر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں تو فرنس سب سے پہلے یہ کہ آپ ہوسٹنگ اور ڈومین کہاں سے پرچیس کریں گے تو اس کے لئے میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک شیئر کیا ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا یہ گو ڈیڈی کی جو ہے وہ فری ڈومین کے ساتھ ہوسٹنگ ہے جو ہوسٹنگ ہمیں مل رہی ہے وہ رس سکسٹی نائن ڈولر پر منت اور اس کے ساتھ ایک ڈومین ہمیں فری میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں سجس یہی کروں گا آپ سے کہ آپ یہ جو ہے گو ڈیڈی کی جو ہے سروس یوز کریں کیونکہ ان کی سروس بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ آویلیبل ہوتے ہیں ٹوئنٹی پور آر جو ہے وہ چیٹنگ پہ اور سپورٹ کے لئے اور دوسرا یہ کی جو ہے یہ سکسٹی نائن ڈولر اس میں آرے سکسٹی نائن میں پر منت میں ہمیں جو ہے وہ ایٹی ون پرسن یہ ان سیل پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ڈومین ہمیں فری دے رہا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے انلیمیٹیڈ بروڈ برینڈ بھی تھے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنڈرڈ جی بی سٹوریج ہمیں دے رہا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے سجس ہی کروں گا کہ آپ گو ڈیڈی کی جو ہے وہ ہوسٹنگ کو آپ یوز کریں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کے سامنے یہ پیش کھولے گا تو آپ یہاں سے اس کے اوپر کلک کر دیجئے ایڈ ٹو کارڈ ٹھیک ہے جب آپ یہاں کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ ڈومین کون سا ہے آپ کا کون سا ڈومین آپ لینا چاہ رہے ہیں تو ڈومین کے لئے سمپلی آپ کیا کریں گے سمپلی آپ یہاں پر جو بھی آپ کا ڈومین ہے وہ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آگے ڈوٹ کوم لکھے آپ یہاں پر سرچ کروا دیں گے کہ ڈومین ایویلیبل ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو خود ہی بتا دے گا جیسے کہ اس نے بولا کہ بھئی یار ڈوٹ کوم اس ایویلیبل تو اگر آپ کا ڈومین یہاں پر ایویلیبل ہو تو آپ سیلیکٹ اینڈ کنٹینیو کریں اور آپ کا ڈومین جو ہے وہ ایویلیبل نہیں ہو تو آپ کوئی دوسرا ڈومین سیچ کریں ٹھیک ہے آپ جیسے یہ کلک کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ یہاں پر شو کروا دے گی کتنے آپ کے بنے ٹھیک ہے تو یہ اتنی مہنگی نہیں ہے تو یہ پورتھوزن اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے ڈبل آگیا ہوگا ٹھیک ہے میں ایک ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ڈبل کاؤنٹ کیا ہے اس کو ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو کتنے کب پڑھ رہا ہے ٹو تھوزن ٹوئنٹی ایٹ روپیز کا پر ایئر کہ آپ کو پی کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے جو ہے وہ ایک اکونٹ کریئٹ کر دیجئے ٹھیک ہے نا اکونٹ کریئٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ اپنی انفرمیشن پٹ کریں وہ آپ سے کریڈٹ کارٹ کے یا آپ کا جو بھی ڈیبیٹ کارٹ ہے یا ماسٹر کارٹ ہے اس کے کریڈنشلز آپ سے پوچھے گا وہ آپ وہاں پر انٹر کریں اور چیک آؤٹ کریں تو جب آپ چیک آؤٹ کریں گے اس کو تو پھر آپ کے پاس جیسے آپ پرچیز اس کو کر لیں گے آپ کا چیک آؤٹ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین آ جائے گی ٹھیک ہے اس میں آپ کا ڈومین ہوگا ٹھیک ہے میرے پاس تو پھر بہت سار یہاں پر ڈومین سے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہاں ایک شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ہوسٹنگ ہوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ کیا کریں جہاں آپ کا ہوسٹنگ لکھا ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں سے آپ سی پینل ایڈمن اس پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ لے کے جائے گا سی پینل کے اوپر تو فرنس جب آپ کے پاس یہ سی پینل کھل کے آ جائے گا یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کا فائل مینجر ہے ٹھیک ہے یہاں پر جتنے بھی آپ کی فائلز ہیں ٹھیک ہے جو ویب سائٹ کی جتنے بھی فائلز اور فولڈر سے وہ آپ یہاں پر رکھیں گے ٹھیک ہے یہ میں کھول دیتا ہوں اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب بھی اس کے اندر آپ کس طرح سے رکھو گے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کھلنے دیں یہ کھول رہا جیسے کی یہ ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے اندر آپ پبلک ایش ٹی ایمیل میں جائیں گے ٹھیک ہے پبلک ایش ٹی ایمیل کے اندر یہ جو ہے بالکل ایمٹی ہوگا بلکل خالی ہوگا یہاں پر آپ کو اپنے فائلز اپلوڈ کرنی ہے اب آتے ہیں کون سی فائلز اپلوڈ کرنی ہے کس طرح سے کرنا ہے اس سٹیپ کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ سب سے بہلے جائیں گے کہاں پر سی میں ٹھیک ہے سی کے اندر ایمٹ ایمٹ کے اندر ایش ٹی ڈاکس یہاں پر آپ کی فائلز پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو فولڈر ہے آپ کی ویب سائٹ کا اس پہ آپ رائٹ کلک کر دیں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو پورا ایک آپ زب کی ایک فائل بنا دیں گے ڈوڈ ڈیپ کر کے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کمپریس کیا نیکس سٹیپ نیکس سٹیپ آپ کو کیا کرنا ہے لوکل ہوسٹ پہ جا کے پی ایش پی مای ایڈمن لگنا ہے لوکل ہوسٹ پی ایش پی مای ایڈمن ٹھیک ہے اس میں جو آپ نے ڈیٹی بیس بنایا تھا اس کے اوپر کلک کر دیجئے آپ ٹھیک ہے جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے ٹیبلز آپ پاکواشو ہو جائیں گے جس سمپلی آپ ایکسپورٹ پہ کلک کر دیں ٹھیک ایکسپورٹ پہ جب کلک کر دیں گے نیچے اس طرح سے آپ کو باتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ گو کر دیں گو کے اوپر کلک کریں گے تو یہ بولے کہ آپ کو کہاں پر آپ کو اس کو ڈونڈ لوڈ کرنا ہے تو آپ جس سمپلی یہاں سے ڈیسکٹوپ کر دیں اس کو اور سیو کر دیں تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا بس آ گیا دو چیزیں ٹھیک ہے آپ آپ آ جائیں یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ کیا کریں گے اپلوڈ ٹھیک ہے اپلوڈ کے پر جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں سے سمپلی آپ کو وہ جو زب بنا دی تھی آپ نے ٹھیک ہے اس فائل کو اپلوڈ کرنا ہے یہ پوری طرح سے ہو جائے تو بیویس اب یہاں پر کلک کریں سیلک فائل ٹھیک ہے اور یہاں جائے آپ سی میں سی سا جائے جائیں سب کے اندر ایش ٹی ڈوکس ایش ٹی ڈوکس کے اندر آپ نے جو زب بنا دی تھی وہ اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے یہ جب تک اپلوڈ ہو رہی آپ یہاں پر آجائیں ٹھیک ہے یہاں آپ کو ایک ڈیٹابیس کرنا ہوگا جس طرح سے آپ لوکل میں آپ نے کیا تھا اسی طرح یہاں پر بھی ایک ڈیٹابیس آپ کو کرنا ہوگا اس کے لئے آپ آجائیں یہاں پر مائی ایسکیویل ڈیٹابیس کلک کر دیں اس پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ ڈیٹابیس کا نام لکھ ہوگی بھی آپ لکھ سکتے ہیں کریئے ڈیٹابیس یہاں پر ایک چیز آپ کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھ نا ہے جس طرح ہم لوکل پر ڈیٹابیس کر رہے تھے تو اس میں ہمیں یوزر اور پاسورٹ نہیں رکھ رہے تھے کیونکہ یوزر جو بائی ڈیفولٹ روٹ ہوتا ہے اور پاسورٹ ایمٹی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا ٹھیک یہاں پر آپ کو پراپر یوزر بھی بنانا پڑے گا اور پراپر پاسورٹ بھی آپ کو ڈیٹابیس کیلئے دینا پڑے گا تو یہ میں یوزر آپ کریٹ کر کے دکھاتا ہوں ڈیٹابیس ہمارا کریٹ ہو چکا ہے ٹھیک آپ نیچے آجائیں آجائیں ٹھیک ایڈ یوزر کا یہاں پر آ رہا ٹھیک تو میں اسی نام سے یوزر بھی کریٹ کرتا ہوں یہی پاسورٹ بھی یہی رکھ دیتا ہوں کلحال کے لیے آپ جو ہے وہ پاسورٹ سٹرن رکھ دیجئے جس کریٹ یوزر پر کلپ کریں ٹھیک یہ یوزر بھی آپ کا کریٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا آپ کیا کریں گے آپ آپ نیچے آئیں گے یہاں پر ٹھیک ہے ایڈ یوزر ٹو ڈیٹا بیس ٹھیک یہاں آپ ایک یوزر دیں گے ایڈ کریں گے ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کو ٹھیک میں نے ڈیٹا بیس یہ سلک کر دیا یوزر نیم یہ سلک کر دیا ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ایڈ ہو گیا آپ یہاں پر چیک سب پہ لگا دیجئے گا چیک پریولیج ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ ایڈ من بنا رہے ہیں تو یہ سارے رائٹس اس کو دے دی ورنہ یہ آپ کو آگے جا کے مسئلہ ہو تو ہم آتے ہوم پہ یہ ہماری پائل بھی اپلوڈ ہو رہی ہے آپ یہاں سے پہ آجائیں php my admin کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہم نے database create کیا تھا وہ یہاں پر نظر آ رہا ہو گا ٹھیک یہ فائل بھی اپلوڈ ہو رہے ہماری یہ جب green آ جائیں پھر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ green آ گیا ٹھیک ہے جو green ہو جائے جو go bake کر دیں دیکھیں یہاں پر یہ فائل جو آ گئی ہیں تو اس zip فائل کو میں یہاں سے extract کروں گا extract کے اوپر کلک کر دیں simply یا آپ وست extract ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے php my admin پر کلک کیا تھا جو یہ database یہاں پر آپ کبھ شو ہو رہے ہیں ٹھیک اب اس کے اندر کوئی جو بغیر نہیں کیونکہ ہمیں import کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ import کرنے سے پہلے ایک چھوٹا چھوٹی چھوٹی چینج ہے وہ چھوٹی چینج آپ کرنی پڑ گی برنہ مسئلہ ہو سکتا ہے میں close کر دی اس کو ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر جاؤں گا فائل اس فولڈر کے اندر یہاں سے میں اس کو کروں گا select all ٹھیک select all کر اس کو move امیٹے ہو کے سارے پالی یہاں move جائیں گے میں اس فولڈر کو delete کر دیتا ہوں کیونکہ need نہیں ہے میں نے اس کو delete کر دیا ٹھیک ہے اب جو ہے کیا کرنا ہے آپ کو جو بھی آپ کا جو domain آپ نے لیا تھا ٹھیک ہے وہ domain آپ یہ پر لکھیں گے براؤزر پر اپنا لکھنے کے بعد کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ inter نہیں کرنا ہے اب آپ کو ٹھیک ہے لکھنے کے بعد اس کو کوپی کریں آپ کوپی کر کے آپ کہی پر نوٹ پیٹ پر کو نوٹ پیٹ پر کہی پر اس کو آپ رکھ لیں پیس کر کے اب بتاتا ہوں کی کیوں کی میں آپ آسان طریقہ بتا رہا ہوں پھوسٹنگ کا ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے اس لئے میں سب سے ایزی وے آپ بتا رہا ہوں کی کس طرح سے آپ پھوسٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے فائلز ہم نے ڈال دی ٹھیک ہے اب ہمیں ڈیٹا بیس امپورٹ کرنا ہے ڈیٹا ٹھیک ہے کیونکہ ورڈپریس کیا کرتا ہے آپ کوئی بھی چیز کرتے ہو پیج کرتے ہو پوسٹ کرتے ہو ٹھیک ہے آپ کوئی فائل اپلوڈ کرتے ہیں تو ورڈپریس ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں سٹور کرتا ہے پات کو آپ کوئی فائل اپلوڈ کرتے اس کی پات بھی دیٹا بیس میں سٹور ہو جاتی ہے اور آپ کوئی پیج کرتے ہیں تو اس کا بات ہے وہ بھی دیٹا بیس میں اپلوڈ پر سٹور کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے فائن کریں گے کیا فائن کریں گے جس طرح ہم لوکل ہوسٹ لکھ رہے تھے اپنے براؤزر پر ٹھیک جیسے کہ میں لکھ دی دوں یہاں پر ٹھیک یہ اس کو آپ کوپی کریں یہاں سے ٹھیک کرنے کے بعد آپ نوٹ پیٹ پلس پلس کے اوپر جائیں کنٹرول ایف ٹھیک یہاں پر پیس کر اس کو فائن کریں ٹھیک ہے فائن کریں تو اس کو آپ ریپلیس کریں گے اس سے جو آپ کے ویب سائٹ کا یو آرل ہے اس سے آپ اس کو ریپلیس کریں گے ٹھیک سیم سیم ریپلیس جیگا ریپلیس آل ٹھیک ریپلیس آل میں اگر فائن کرتا ہوں مجھے نہیں مل رہا ٹھیک ہے اس کو کر دیں یہ ایک دو رہے گئے اس کو بھی ریپلیس کر دیتا ہوں ٹھیک اور میں اس کو کرتا ہوں سیو اب ہمیں جانا ہے دوبارہ یہاں سوری دوبارہ یہاں جانا ہے ٹھیک یہاں جو ہم نے ڈیٹا بیس بنایا تھا اس پہ جا کے آپ کریں امپورٹ یہ امپورٹ آپ کو نظر آرہ ٹھیک یہاں چوائز فائل کریں جو فائل اب ابھی ہم نے جو ایڈیٹ کیا تھا دیسکٹو پہ رکھا تھا میں نے ٹھیک ہے میں یہاں سے سیلک کر لیتا ہوں اور کر لیتا ہوں اور اس کو کر تا ہوں گو لیتا تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا ڈیٹا بیس بھی امپورٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کی سٹیپ ون کیا تھا کہ آپ نے سب سے ڈیٹا ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیس کی اس کے بعد آپ نے ہوسٹنگ کے اوپر فائل مینجر کے اندر آپ نے فائلوں کو امپورٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے ڈیٹا بیس کر دیا کر کر نی کے بعد آپ نے فائلوں کا زب بنائے جو آپ لوکل پہ تھی اس کو آپ نے اپلوٹ کیا اس کے بعد آپ نے وہاں سے جو آپ کا ڈیٹا بیس تھا اس کو ایک سپورٹ کیا اس کے اندر چینجز کی اس کے بعد ایک آخری چینج کرنا ہے آپ کو آپ کو جو ہے آپ میں ویب سائٹ کے اندر آئیں گے کنفیگریشن کی فائل ہے اس کو آپ ایڈیٹ کریں گے اس کے اندر ہم نے کیا سیٹ کر وائے تھا کہ یہ ہمارا ڈیٹا بیس کا نام ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ڈیٹا بیس کے یوزر ہے اور پاس ورٹ یہ تو لوکل ہوس پہ تھا یہ ہم نے بنایا تھا وہ الگے ٹھیک ہے وہ ڈیٹا بیس یہ ہے تو میں یہ ہاں سے اس ڈیٹا بیس کو کوپی کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے آسانی کے لیے ڈیٹا بیس کا نام اور ڈیٹا بیس کا یوزر نیم اور پاس ورٹ تین وں سیم رکھے رہے ہیں آپ چاہے تو الگ رکھ سکتے میں نے سیو کر دیا اس کو اب ہماری ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں آپ پر جائیں جو بھی آپ کا ویب سائٹ کا وہ آپ لکھیں ٹھیک ہے میں تو یہ لکھ ہوں اور آپ ٹھیک کریں تو فرینز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ جو جو تو آپ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کو لوکل سے ہوسٹنگ پہ موف کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی اگر مسئلہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حوالے سے گایڈ کروں تو نیکس ویڈیو میں پھر ہم اس سے آگے بہت اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ میں بتاؤں گا اور پریس کی ایڈوانس چیزیں بتاؤں گا بہت